وزیراعظم نے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے پارٹی عہدے سے استیفہ دے دیا اس سے پہلے انہوں نے اپنی اچیومنٹس اور حکومتی کارگردگی سے متعلق بتایا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا برطانیہ کے وزیراعظم بورس جونسن نے یکے بعد دیکھ رہے کابینا کہ وزراء کے استیفہوں سے پیدا ہونے والی سنگین سیاسی بہران سینیمٹنی کے لیے کنزرویٹیو پارٹی کے راہنما کے عہدے سے مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا جس کا بقائدہ اعلان انہوں نے آج کیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ ازر جاوید ہیڈ آف انٹرنیشنل ڈیسک ہے ازر بتائیے کہ دباؤ کیا اس قدر بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ لینا پڑا بورس جونسن کو برطانی وزیراعظم بورس جونسن نے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ برطانی وزیراعظم کے عدے سے مصطافی ہو رہے ہیں نئے پارٹی قائد کے انتخاب تک وہ اس عدے پر موجود رہیں گے لیکن آج انہوں نے برطانی وزیراعظم کے طور پر استیفہ دینے کا اعلان کر دیا یہ جو بہران تھا برطانیہ میں یہ پارٹی گیٹ سکینڈل سے شروع ہوا تھا جب کووٹ کے دوران برطانیہ جو اقتدار کے ایوان ہے وہاں پر ایک طرف تو عوام کووٹ کی پابندیاں برداشت کر رہی تھی اور دوسری طرف ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں پارٹیاں جاری تھی تو اس پر تحقیقات بھی ہوئی اور برطانی وزیراعظم کو بھی جرمانہ ہوا ان کے ساکھیوں کو بھی جرمانہ ہوا اس کے بعد مائے کے الیکشن میں جو کنزرویٹی پارٹی یا حکمران جماعت اس کو شکست کا سامنہ کرنا پڑا جس کے بعد برائی الیکشنز میں بھی عوام نے ریاکشن دیا اور دو اہم خلقے جو ہیں کنزرویٹی پارٹی ہار گئی چھے جون کو پارٹی کی طرف سے طریقہ ادب اعتماد پیش ہوئی بورش کانسل کے خلاف جس میں ایک سو اٹھالیس لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا لیکن وہ سروائب کر گئے کیونکہ دو سو گیارہ لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا لیکن گزشتہ چھتیس گیارٹر سے جاری یہ بہران تھا خفٹی نائن جو میمبران تھے حکومت کے خابینہ تھے پارلیمنٹی سیکسی تھے مختلف عدوں پہ جو میمبران پارلیمنٹ ہیں انہوں نے صیفہ دیا جس کا آغاز ہیلس سیکسی ساجد جاوید سے ہوا اس کے بعد چانسلر ریشی سناک نے صیفہ دیا اور اس کے بعد صیفوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی برطانی زیراعظم سے صیفہ ہونے کا مطالبہ جو ہے وہ جاری تھا لیکن گزشتہ روز تک وہ عہدے پر رہنے پر اصرار کر رہے تھے لیکن آج صبح کی ڈیویلپمنٹ نے ایک دفعہ پھر نئی جو جہت اس میں دی کہ جو نئے چانسلر سے زدین زہاوی انہوں نے بھی برطانی مزیراعظم سے جانے کا مطالبہ کیا ایڈوکیشن سیکٹری جن کو صرف چھتیس گھنٹے پہلے پوائنٹ کیا گیا تھا وہ بھی ریزائن کر گئی تو اتنا پریشر بڑا آج کہ بوریس جانسل کو صیفہ دینا پڑا ابھی سے کچھ پہلے انہوں نے ڈاؤننگ سیٹ میں اپنے آفس کے باہر پرس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ہمارے ساتھی موجود رہے گا